بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد سجاد آئی ٹی کے دنیا ڈیٹرل مارکیٹنگ ایجنسی کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو ریکھ کر آیا ہوں جس میں ہم سیکھیں گے بلینڈ ٹول کے بارے میں بلینڈ ٹول کیا ہوتا ہے اور کیسے ورک کرتا ہے تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر آج میں آپ کو بتانے جارہا ہوں بلینڈ ٹول کے بارے میں بلینڈ ٹول کیا ہوتا ہے اور کیسے ورک کرتا ہے بلینڈ ٹول بسکلی دو اوبجیکٹ کے اوپر کام کرتا ہے فار اگزیمپل ایک اوبجیکٹ یہ ہے اگر میں اس کے اوپر بلینڈ ٹول اپلائی کرتا ہوں تو یہ اپلائی نہیں ہوگا یہ دیکھیں اور اسی طرح اگر میں اس کی ایک کوپی بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کوئی کلر کر دیتا ہوں اس کو کوئی اور کلر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو کیا ہے تو یہ دیکھیں نمبر آف لیئرز بن گئی ہیں اور یہ دیکھیں جو میں نے یہ کلر ریڈ کیا تھا یہ جہاں تک اس کی لیئرز آ رہی ہیں وہاں تک یہ اس کا شیڈو آ رہا ہے اچھا اس کی ٹوٹل ٹونٹی لیئرز ہیں اگر میں ان لیئرز کو کم کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ ٹوٹل ٹونٹی لیئرز ہو گئی ہیں ان کی آپ آنٹ لائن ختم کر کے دیکھیں میں آپ کو اس کو ایک نمائیہ کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک پوری کلر پیلٹ بن جاتی ہے ہمارے پاس اگر ہم نے کوئی چوز کرنا ہو کلر ریٹ اور اس کلر کے درمیان یہ جو پینک کلر ہے ہمارے پاس ہمارے پاس پورے کلر آگئے ہیں ان کی کلر پیلٹ بن جاتی ہے میں ایک سرکل لگاتا ہوں ایک اور اگر دیتا ہوں اس کا ٹھیک ہے اب ان کے اوپر میں بلینڈ پول اپلائی کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ سمپل میں نے کیا کیا ہے دو اوپجیکٹ لگی ہیں ٹھیک ہے وہ نمبر آف اچھا ان کی نمبر آف تعداد آپ کو ضیادہ بھی کر سکتے ہیں جو لیئرز ہیں میں اگر پچاس کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ کوئی اور ڈیزاری بنتا جا رہا ہے اگر میں اس کو سو کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ کسی اور شیپ میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح میں اگر ان کو جو اس کی اوٹلائن ہے وہ میں ختم کرتا ہوں اب دیکھیں پور یہ کلر پیلیٹ بنی ہے ہمارے پاس اور بڑے مزے کے ڈیزاری سے ہم اس بیگراؤنڈ تھیم بنا سکتے ہیں کوئی اوپجیکٹ بنا سکتے ہیں دو اوپجیکٹ کو آپس میں میچ کر کے ان کی کلر تھیم بنا سکتے ہیں اچھا یہ تو میں نے اپلائی کیا ہے فار اگر کسی بھی اوپجیکٹ کے اوپر ریکٹینگل کے اوپر اپلائی کیا ہے اگر میں کسی شیپ کے اوپر اپلائی کرتا ہوں فارگر پر گھت پاس ایک سٹیریک ہے میں اسٹیریک کو لے کے اس کی ایک کوپی بناتا ہوں یہ اور اس شیپ کے اوپر اگر اپلائی کرتا ہوں تو کیسا لگے گا ٹھیک ہے ان کے ویوٹ ٹائل ختم کرتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اس کی نمبر آپ دور اگر میں کام کرتا ہوں ساری پر دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے آپ ایک اوپجیکٹ کو پکڑیں گے باقی بھی اس کی پیچھے آتھے جائیں گے ایک پوری دیکھیں رو بنتی جا رہی ہے اب اس کی میں نمبر آف رو اگر بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ادھر سے بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا بلینڈ ٹول یہ دیکھیں جس طرح آپ بندی لے کے جانا چاہیں وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اسے ہم مختلف ٹھیک بنا سکتے ہیں بیگراؤن کے اوپر جا کے اور مردی پر پیلٹس بنا سکتے ہیں کلر پیلٹس اگر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں کسی سٹار کے اوپر اپلائی کرتا ہوں دوبارہ میں آپ کو افٹی ایک شیپ منا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ابھی اس کو کلر نہیں کیا تھا کیونکہ جب کلر نہیں کیا تو وہ بلیک این وائٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ریجل بڑا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو کلر کر دیا ہے آپ دیکھیں اس کو میں اور اگر چھوٹا کرنا چاہتا ہوں تو اس کی شیپ بھی چینج ہو رہی ہے ساری اور دیکھیں کچھ گھر دیکھیں یہ مرپک بہر مرددار یہ دیکھیں میں صرف بلائیڈ ٹوز کو یوز کرتے ہو اس طرح شیپ بنا دی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کہ آپ ملٹیپل ڈیزائن جب اس کیلئی دو اوپجیکٹ کے اوپر کام کرتا ہے جب دو اوپجیکٹ کو آپ اچھی طرح اٹھائیز کرتے ہیں تو اس طرح کہ ڈیزائن بان جاتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اچھا یہ تو میں نے دو اوبجیکٹ کے اوپر کام کیا ہے مطلب کوئی ریکٹینگل لے کے کوئی لیکسی ٹول لے کے کوئی سٹیڈک لے کے ابھی میں آپ کو ایک لائن کے اوپر اپلائن کر کے دکھائیتا ہوں لائن کے اوپر اگر ہم لائن لگاتے تو اس کے اوپر کیسے کہا سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں لائن لگائی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بس کے لئے دو اوبجیکٹ لی ہے ایک میں نے سیمپل ایک لائن لی ہے اور دوسری میں نے ایسے ہی لائن سی ایک شیئر بنائی ہے آپ دیکھیں اس کے اوپر اگر میں اپلائن کرتا ہوں سفتہ فال تو آپ یہ دیکھیں کہ میں ان کی جو آنٹ لائن ہے ان کو میں کوئی کلر کر دیتا ہوں اب میں کرنے لگا ہوں اس کے اوپر بلینڈ ٹول اپلائن آپ دیکھیں کہ اس طرح کی شیئرز ہمارے پاس بن گئی ہیں یہ دیکھیں اور یہ بیک گراؤن میں یوز کر سکتے ہیں ہم ایدری ان کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس سے ہم ملٹیپل بڑے اچھے اچھے سے دیزائن بنا سکتے ہیں بیسیکلی یہ یوز ہوتا ہے موسیلی تھیم کے اندر ٹھیک ہے تو ان کو یوز کر کے ہم اپنی بیک گراؤن کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تھیم چاہیے ہوتے ہیں کسٹم چین تو ہم ایدری بنا سکتے ہیں جی تو آج ہم نے بلینڈ ٹول کے بارے میں سیکھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تکیو موسیقی